دوستو اس وقت ہماری دنیا میں جتنے بھی دھرم اور مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب کو دو کیٹگری میں باٹا جاتا ہے پہلی کیٹگری کو آسمانی مذاہب کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ دوسری کیٹگری کو ہندوستانی دھرموں کے نام سے جانا جاتا ہے آسمانی مذاہب میں خاص طور سے مسلمان، یہودی اور عیسائیوں کو گنا جاتا ہے اور یہ وہ مذہب ہے جن کے اندر آسمانی کتابوں پر یقین رکھا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ پیغمبروں کے کونسیپٹ پر بھی یقین رکھا جاتا ہے مطلب ان تینوں مذاہبوں کو فالو کرنے والے لوگ ان نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے وقت وقت پر ضرورت کے حساب سے ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں پر بھیجے گئی تھے یعنی دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے لوگوں کو برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی دعوت دینے کے لیے ان تینوں مذاہبوں کو یعنی آسمانی مذاہب کو ابراہیمی مذاہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ ان تینوں مذاہبوں کا کنیکشن اتحاسک طور پر کسی نہ کسی طرح سے اوپر جا کر اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو جہاں ایک طرف مسلمان ابراہیم تو وہیں دوسری طرف عیسائی اور یہودی ابراہم کے نام سے بھی جانتے ہیں وہیں دوسری طرف اگر بات کرے ہندوستانی دھرموں کی تو ان میں خاص طور سے گنتی ہوتی ہے ہندوئزم کی سکھ عیسائی جین اور بودھ جیسے دھرموں کی اور ان کو ہندوستانی دھرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اتحاسک طور پر ان کا کنیکشن سیدھے طور پر ہندوستان کی ہی سرزمین سے جڑ جاتا ہے مگر دوستو اگر آپ لوگ اسلام کی سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر تھے یعنی ان کے بعد اب کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آئے گا اور جب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا تو ظاہر ہے کہ کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں آئے گی مگر ہاں ان سے پہلے دنیا میں بے شمار نبی اور رسول آ چکے ہیں جن پر زیادہ تر یہودی اور عیسائی یقین رکھتے ہیں بلکہ حدیثوں اور اتحاسک کتابوں سے تو یہ بات کلیر ہوتی ہے کہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس اجار نبیوں کو بھیجا گیا تھا مگر ان میں سے صرف پچیس نبیوں کا نام قرآن کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ سبھی حدیثوں کی کتابوں کی بھی مدد لے لیں اور اتحاس کی کتابوں کی بھی مدد لے لیں یہاں تک کہ ہم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کی مدد لے لیں تب بھی زیادہ سے زیادہ سو نبیوں کے ناموں کو ہی ڈھوم سکیں گے یعنی ڈیٹیل کے ساتھ ہم بہت کچھ زیادہ سے زیادہ سو نبیوں کے بارے میں ہی جان سکیں گے مگر ہاں ان تمام چیزوں کے باوزود بھی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے مطابق ہر دور میں دنیا کی ہر قوم میں ایک نہ ایک نبی کو ضرور بھیجا گیا ہے مگر دوستو جب کبھی بھی ہم لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے ایک ہی سوال آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے ہر علاقے میں نبی آئے ہیں ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجا گیا ہے تو آخر ہمارے خود کے علاقے یعنی ہندوستان میں کون سے نبی آئی تھے کیونکہ عام طور پر جہاں ایک طرف زیادہ تر علاقوں میں آنے والے نبیوں اور رسولوں کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں تو وہیں دوسری طرف اتحاسک کتابوں میں ایسا کوئی ٹھو ثبوت نہیں ملتا ہے کہ جس سے ہم یہ مان سکیں کہ ہمارے دیش بھارت کے علاقے میں اتحاس میں کبھی کوئی ایسے نبی اور رسول آئے ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت ہمارے اس علاقے میں گزارا ہو اس علاقے کے لوگوں کے بیچ میں رہے ہوں اور ان کو نیکی کی دعوت دی ہو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اتحاس کی مدد سے یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہمارے دیش بھارت کے علاقے میں خدا کے کون سے نبی یا پھر رسول آئے تھے کوئی آئے بھی تھے یا پھر نہیں آئے تھے اگر آئے تھے تو آخر ان کا نام کیا تھا اور وہ کون سے دور میں آئے تھے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگوں کے دماغ میں اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے اور ان کو پریشان کرتا رہتا ہے تو ان سبھی کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جو اس دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر تھے جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی تھے کہ جن کو ہم لوگ آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں وہ دراصل خود بھارت کی سرزمین پر ہی اتارے گئے تھے یعنی دنیا کے سب سے پہلے نبی بھارت میں ہی آئے تھے اس دور میں ان کو آسمان سے بھارت کے علاقے کی جس پہاڑی پر اتارا گیا تھا وہ دراصل آج کے دور میں سری لنکا میں موجود ہے اور ابھی تک اس علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کے نشان بھی موجود ہیں بلکہ یہ جو آدم ورڈ یعنی لفظ ہے وہ نہ تو کسی عربی زوان کا ہے اور نہ ہی فارسی زوان کا بلکہ وہ تو سنسکرت زوان کا ہے وہی سنسکرت زوان جو پچھلے ہزاروں سالوں سے بھارت کی زوان مانی جاتی ہے سنسکرت میں آدم کا مطلب ہوتا ہے پہلا شروعاتی یا اوریزنل اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو آدمی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آدم کی اولاد اتنا ہی نہیں دوستو اگر آپ لوگ تھوڑی اور گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس طرح کی چیزیں ابراہیمی مذاہب میں پائی جاتی ہیں یعنی جس طرح کے واقعات عیسائیوں یہودیوں اور مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہوتے ہیں نبیوں اور رسولوں سے جڑے ہوئے بلکل اسی طرح کی یہ چیزیں کچھ ہندووں کی پرانی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی یعنی کہ حضرت حووہ سے ریلیٹڈ جو ہم واقعہ پڑھتے ہیں بلکل اسی طرح کا واقعہ ہندووں کی کتابوں میں بھی موجود ہے مگر ہاں ان لوگوں کے یہاں ان دونوں کے کیریکٹرز کو منو اور شط روپا جیسے الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے دوستو بات یہی پر ختم نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر بھارت اور شری لنکا کے بیچ میں موجود اس بریس کو ہی لے لیجئے اس بریس کو جہاں ایک طرف مسلمان عیسائی اور یہودی حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ہندو دھرم میں بھی پوتر مانا جاتا ہے ہندو اس بریس کو رام سیتو کے نام سے جانتے ہیں وہیں دوسری طرف عیسائی مسلمان اور یہودی اس بریس کو ایڈم بریس کے نام سے جانتے ہیں اور اس کو سیدھے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں ان کے مطابق یہی وہ بریس ہے کہ جس کی مدد سے حضرت آدم علیہ السلام نے سری لنکا سے بھارت میں انٹری کی تھی یعنی اس بریس کا کونسپٹ بھی ابراہیمی مذاہب اور ہندو دھرم کے بیچ کومن پایا جاتا ہے مگر دوستو ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز ہے وہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کا اتحاس ہے کیونکہ زیادہ تر ایسے لوگ کہ جو اتحاس میں مہارت رکھتے ہیں اور اس ٹاپک پر ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے کلم کی نوک بھی حضرت نوح علیہ السلام پر جا کر ٹھہر جاتی ہے اور وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہو نہ ہو حضرت نوح علیہ السلام کا ہندوستان کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے کیونکہ دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جن پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مسلمان عیسائی اور یہودی مانتے ہیں اور طوفان سے ریلیٹڈ ان کا جو واقعہ اپنی اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں دنیا کا سب سے خطرناک طوفان آیا تھا جس طوفان میں پوری دنیا تواہ ہو گئی تھی مگر اس طوفان کے آنے سے پہلے ہی خدا کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا نہ صرف بتایا گیا تھا بلکہ ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تھا جس کشتی میں بیٹھنے والے لوگ اس طوفان سے بچ گئے تھے بلکل اسی طرح کا واقعہ اسی طرح کی کہانی ہندووں کے ویدوں میں بھی پایا جاتا ہے مگر ہندووں کی کتابوں میں اس کیریکٹر کو نوح نہیں بلکہ منو کہہ کر پکارا گیا ہے یعنی بڑے سیلاب والا منو اور باقاعدہ یہ اسٹوری بھی منشن ہے کہ کس طرح سے ایک خطرناک اور بڑے سیلاب سے بچنے کے لیے منو نے ایک کشتی بنائی تھی ساتھی ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سنسکرز زمان میں نوح کا مطلب کشتی والا ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے عربی زمان میں اس کا مطلب کشتی والا ہی ہوتا ہے اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اتحاس کاروں کو یہ سوچنے پر مضبور کرتی ہیں کہ ہو نہ ہو پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا بھارت کی زمین کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے یا تو خود حضرت نوح علیہ السلام ہی اس علاقے میں آئے تھے یا پھر جس دوسرے علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام ہوا کرتے تھے اس علاقے کے ہی کچھ لوگ بعد میں بھارت کی طرف آ کر آباد ہو گئے تھے فیلحال دوستو سچائی کیا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے ہم لوگ تو صرف اور صرف فیکٹس کی مدد سے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں